موسیقی 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 اسلام علیکم اسی اتیق فیض موسیقی موسیقی پاکستان 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 میں کل ایک سو انتالیس چھوٹے بڑے ہوای اردے ہیں لیکن سب سے بڑا ائرپورٹ اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس سے پہلے پاکستان کا جو سب سے بڑا ائرپورٹ تھا وہ تھا کراچی ائرپورٹ پاکستان کے دارالحکومت کا پہلے اپنا کوئی ائرپورٹ نہ تھا یہاں پر چکلالا ائرپورٹ پر ہی جہازوں کو لینڈ یا فلائی کروایا جاتا تھا جس وجہ سے پاکستان فضائیہ کے تیاروں کے لئے مشکلات کا سامنا تھا یہ اسلام آباد شہر کے زیرو پوائنٹ سے تقریباً بیس کلومیٹر دور بنایا گیا ہے اس کو کندھارا ائرپورٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے چار ٹرمینلز ہیں جو سالانہ آڑھائی کروڑ افراد کو انٹرنیشنل حوالیات جو ہیں وہ فرام کرتا ہے نمبر ٹو پہ ہمارے پاس جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں واقع ہے یہ مقامی مشیندوں میں جناہ ٹرمینل کے نام سے مشہور ہے اس کا نام بانی پاکستان کے نام سے رکھا گیا یہ انیس سو ساٹھ سے انیس سو اسی تک پاکستان کا مصروف ترین ائر بیس تھا جس پر تمام انٹرنیشنل مشہور ترین ائر لائنز لینڈ کرتی تھی اس کے سولا دروازے ہیں اور بیق وقت تیس جہاز یہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں یہ سالانہ ایک کروڑ بیس لاکھ افراد کو سہولیات فرام کرتا ہے یہاں پر پی آئی اے کا صدر دفتر بھی ہے یعنی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کا جو صدر دفتر ہے وہ بھی یہاں پر جناہ انٹرنیشنل ائر پورٹ کراچی میں واقع ہے نمبر تھری پہ ہمارے پاس علامہ اقبال انٹرنیشنل ائر پورٹ یہ صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے اور اس کا نام پاکستان کے مشہور قومی شائر اور مفقر ڈاکٹر علامہ اقبال کے نام سے رکھا گیا ہے اس کے تین ٹرمینلز ہیں جن کا نام نمبر ون علامہ اقبال ٹرمینل نمبر ٹو کارگو ٹرمینل نمبر تھری ہائی ٹرمینل اس کے رنوے کی لمبائی دو ہزار چوبیس فیٹ ہے یہ پاکستان کے بڑے ہوائی اڈو میں شمار ہوتا ہے اس کی تین منزلہ مارت ہے اور اس کی جو کار پارکنگ ہے وہ اس کے زیر زمین یعنی تیہ خانے میں بنائی گئی ہے یہ سلانہ ڈیڑھ کروڑ مسافروں کو سہولیات فرام کرتا ہے نمبر فور پہ ہے باچہ خان انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ پاکستان کا چوتھا بڑا ائرپورٹ ہے یہ صوبہ کے پی کے یعنی خیبر پختونخواہ کے دارالحکومت پشاور میں واقع ہے یہ پشاور شہر سے دس منٹ کے فاصلے پر ہے اس کی اہم بات یہ ہے کہ اس کے رنوے کی ایک سائیڈ پر ریل کی پٹڑی گزرتی ہے اور دوسری طرف پر جو ہے وہ رنوے ہے یہ انیس سو ستائیس سے برطانوی دور کا ہوائی اڈا ہے یہ ہوائی اڈا ہندوستان سے چائنہ سنگاپور یا برطانیہ جانے کے لیے عارضی قیام کا یا ایک جہازوں کی ریسٹ ہاؤس تھا اس لیے اس ہوائی اڈے کو مشرق کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے اس کو انیس سو پینسنٹ میں پہلی بار انٹرنیشنل ائرپورٹ کا درجہ دیا گیا جب کابل سے بشاور تک ایک ائرلائنز نے سفر کیا تھا یہاں پر بایک وقت چار بڑے اور دو چھوٹے تیاروں کے رکھنے کی جگہ ہے نمبر فائیو پہ ہے فیصل آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ فیصل آباد کے شہر میں واقعہ ہے جسے مانچسٹر آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے یہ جنگ روڈ پر فیصل آباد سے تقریباً دس کلومیٹر کی مسافت پر ہے یہ پاکستان کا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان ائر فورس کا سٹینڈ بائی ائر بیس بھی ہے نمبر سکس پہ ہے ہمارے پاس ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں واقع ہے اور مصروف ترین جنوبی پنجاب کا ائرپورٹ ہے اس کو محمد بن قاسم ائرپورٹ بھی کہتے ہیں یہ شہر سے یعنی ملتان شہر سے چار گلومیٹر کے فاصلے پر ہے نمبر سیون پہ ہے ہمارے پاس کوئٹہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سوبہ بلجستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں واقع ہے یہ ستہ سمندر سے ایک ہزار چھ سو پانچ میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور یہ پاکستان کے جو بڑے بلند ترین ائرپورٹ ہیں ان میں سے اس کا چوتھا نمبر ہے یہ شہر کے جنوب مغرب میں پینتیس اکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ائرپورٹ ہے سالانہ تین لاکھ مسافروں کو بین الاقوامی سہولیات فرام کرتا ہے نمبر ایٹ پہ ہمارے پاس سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے ابائی شہر سیالکورٹ میں واقع ہے یہ پاکستان کا سب سے لمبا رنوے والا ائرپورٹ ہے جس کی لمبائی تین شارعہ چھے کلومیٹر ہے اس پر دنیا کا سب سے بڑا تیارہ جس کو ائر بس تری انڈرڈ ایٹی کہتے ہیں وہ بھی لینڈ کر سکتا ہے اور وہ ایزیلی لینڈ کر سکتا ہے اس پر دو اور اب ساتھ کروڑ روپے کی لاغت آئی ہے سیالکورٹ سے انٹرنیشنل پروازوں کا آغاز فروی دوہزار آٹھ کو ہوا نمبر نائن گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ سوبہ بلوچستان کا ائرپورٹ ہے پاکستان نے انیس سن اٹھامن میں مسکت سے گوادر کو خریدا تھا انیس سن شیاسی میں ہی اس ائرپورٹ پر فضائی آپریشن شروع ہو گیا تھا اور پی آئی اے اس اڈے سے اڑان بھرنے والی پہلی ائر لائن تھی نمبر ٹین ہے ڈیرہ غازی خان انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ ڈیرہ غازی خان میں واقع ہے یہ ایک ایسا شہر ہے جس کی سرحدیں چاروں صوبوں یعنی کہ کیپی کے بلوچستان سندھ اور پنجاب سے ملتی ہیں اس کے رنوے کی لمبائی چھ ہزار چار سو ننانوے فٹ ہے یہ ڈیرہ غازی خان کو لاہور ملتان کراچی اور دبئی سے ملاتی ہے اس طرح ہم نے کبر کیے پاکستان کے دس بڑے مشہور ترین ائرپورٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار